عجیب بات ہے کہ حضرت مولانا انور شاہ صاحب جیسے عظیم فقی محدث کبیر آیت من آیات اللہ مثال دے رہا ہوں اس کا جنازہ سامنے ہے اور صفحے کڑی ہے تو آپ کیا پڑھیں گے اللہم اغفر لہینا و میتنا و شاہدنا و غائبنا و صغیرنا و کبیرنا و ذکرنا و انسانا اللہم من احییتو منا فآہی الاسلام و من توفیتو منا فتوفو غللیمان لیکن ایک معصوم بچہ جو رات کو پیدا ہو وہ صبح مرہ اس کے جنازے میں ہم اور آپ کرے ہیں و اگد اللہم مجھلو لنا شافعہم و مشفعہ یہ بڑی حیرت کی بات یہ سبھی کن بھی ہدایہ دونوں کے معاصی نہیں ہے وہ بھی عصمت والا ہے اور سبھی کبھی کوئی گناہ و جرم نہیں ہوتا بعض لوگ بچوں کے جنائز پر توجہ ہوئے ہیں معصوم بچہ ہے وہ جنازہ تو شرحان مشروع ہے نا فرض ہے جتنا پانچ منڈ کے بچے کا جنازہ ہے اس طرح پچاس سال کے جوان کا جو جنازہ ہے اس سے پانچ منڈ والے جنازہ یہ زیادہ ضروری ہے اسی بھی تو شفاعت ہے اور آپ توجہ کم دے رہے ہیں اس دنے ایک معصوم بچی مری تھی اور جنازہ سر میں آیا اور دفتر میں اکبر آیا ہے اس نے رونہ شروع کیا یہ نے ایک چوٹی بچی کا جنازہ ہے اور اس کا باپ اس پر بار بار گر رہا ہے تو میری بھی پہلی بچی وہ فوت ہوئی تھی اکیس دن مجھے پورا منظر نظر آیا سامنے آیا ہے میں فورا نوضو کر کے اور تیاروں کے باہر آیا کچھ دیر ان کے ساتھ کڑا رہا ہے اور پھر یہاں آیا اثر پڑا یہ اثر کے بعد میں نے اس موضوع پر کلام کیا ان کے والدین و عائزہ و اقربہ کو تسلی دی کہ جب اولاد زندہ ہو تو دنیا کی خوشی ہے اور جب اس طرح فوت ہو جائے تو آخرت کی خوشی ہے آخرت بہت پائیدار ہے اور بہت طویل و عریض ہے وہاں زیادہ ضرورت ہے میں ایک لمحہ تا جو گزر گیا غم کا انشاءاللہ خیر ہو گیا یعنی حق شفاعت کس کو ہے نبی یا سبی ادائے میں لکھا ہے کہ شفاعت یا نبی کرے گا یا سبی کرے گا اور یہ دونوں معصوم ہیں چھوٹے بچوں کو اس لیے کہیں کہ یہ معصوم ہیں جس کا اپنا گناہ و چورم نہ ہو وہ چھوڑا سکے گا اہل سنت والجماعت کے عقائد میں سے ہے مسئلہ شفاعت خلاصت الفتاوہ میں ہے کہ جس طرح عذابِ قبر کا منکر کافر ہے روح کا جسم کی طرف احادے کا منکر کافر ہے اس طرح انبیاء اور مرسلین کی شفاعت کا منکر کافر ہے معصوم بچہ مفتاد ہے مفتادی ہی اند الحنفیہ والشافیہ والمالکیہ والحنابلہ چاروں آئمہ و چاروں کے در الفتاوے ہیں پندرہ سال پر للغلام والجاریہ فترہ سادر ہو چکا ہے لیکن اعادہ جب نمازوں کا کرے گا کہ میں نے کب سے نمازیں نہیں پڑی تو لڑکی کو کہا جائے گا کہ نو سال سے آپ پر نماز فرض ہے اور لڑکے کو کہا جائے گا بارہ سال سے آپ پر نماز فرض ہو چکی ہے فتاوہ شام کتاب المریض باہر نہر تبیین بدائے کتاب المریض اقل بلوغ لرجاریہ تسو سنہ وللغلام اسن عشر سنہ و امال خطوہ فہو خمس عشر اللہ اکبر حدیث میں ہے مرو اولادکم بسولاتے و ہم ابناؤ سب آسینی سات سال کے بچے یا بچی کو کہو کہ نماز پڑھو کیوں نہیں پڑھتے و ادربوہم علیہا و ہم ابناؤ آش رسین دس سال کا وجہ ہے اور پھر بھی احساس نہیں کریں تو مختصر سی حل کی سی تنبیہ کریں تاکہ نماز کی اہمیت دل میں بیٹھتے ہیں تو شفاعت حقیقت میں نبی کا حق ہے یا سبی کا حق ہے باقی اور لوگ وہ اعزاز شفاعت ہیں جیسے حافظ قرآن عالم دید ولی باصفہ اللہ جانے کے ایسے کتنے لوگ ہیں مجھے یاد نہیں ہے کہ اس موضوع پر کسی نے کتاب لی کیے لیکن لکھنا چاہیے اور ان تمام افراد کو اکٹھے کیے جائے جن کو اخبار و آثار سے حق شفاعت ملتا ہے